بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عرشب محمود امیدہ آپ صاحب دوست خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت آسان سی پالک کی پکوڑوں کی رسپی لائے ہوں اگر یہ رسپی آپ کو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہی رسپی شروع کرتے ہیں پالک کے پکوڑے بنانے کے لئے میں نے پالک کے یہ پتے لیئے تقریباً پندرہ سے بیس عدد ان کو میں نے اچھی تر دو کے یہ دیکھیں صاف کر لیا ہے ان کو اچھی تر خوشک کریں گے تو پکوڑے ہمارے بہت مزدار بنیں گے بیٹر تیار کرنے لیے چار چمج مینے بیسن کے لئے ہیں بسم اللہ یہ تقریباً آدھا کپ ہوگا مثالوں میں جائے گا لال مرچ آدھی چمج آدھی چمج نمک کی نمک آپ ٹیسٹ کے مطابق کام اور زیادہ کر سکتے ہیں آدھی چمج اجوین کی آدھی چوٹھائی چمج جلدی کی آدھی چوٹھائی چمج زیرہ پورڈر کی آدھی چوٹھائی چمج تنیا پورڈر کی ایک چمج سبز تنیا کی اب ہم تمام سالوں کو ہم ایسے مکس کریں گے ابھی ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو اجدے مکس کریں گے کررگیاں میں اس کو مکس کریں گے یہ مصالہ مارا ٹنا زبدا دستیار ہوگا اس کو اچھی تک نمک کرنا ہے ایسے یہ دیکھیں اس کو آممے جتنا اچھی تک پھینٹیں گے یہ مصالہ مارا ٹنا زبدا دستیار ہوگا اس کو آممے اچھی تک پھینٹا ہے یہ دیکھیں اب اس کی یہ دیکھیں یہ تھکمیس ٹک نہیں ہے ایسے ایسیڈ ان کے ڈراب نیچے گر رہے ہو جو ہم نے بیٹر سارا تیار کیا وہ اسے اندر رکھ ڈالیں گے اس طرح آپ کو پکوڑے بنانے بھی ایسانی ہوگی پکوڑے بنانے کے لیے میں نے کڑھے میں آئیل ڈال کے اس کو چولکی اوپر رکھ دیا ہے ایسے پالوک کو لے کے اس کو اس کی اوپر اچھی ریکوڑ کریں یہ دیکھیں ایسا ہرام کے ساتھ ابھی ہم ایک ڈال کی چیک کرتے ہیں اور آئیل کتنا گرم ہوا آئیل ہمارا تقیباً گرم ہونا چروع ہو گیا ایسی ہم دوسرا پتہ لے گئی یہ تین اچھی طرح کام ہے ہم ایسان کی کوٹنگ کریں گے پتہ کے اوپر بارہ پکوڑے ایسے در گمداس کریں گے ہم اندر کی سیڈ چین کرتے ہیں شبہ ایک سیڈ صحیح ہوگی یہ اگر بندے کا روزہ بھی ہو اور پکوڑے بھی بنانے پڑ جائیں رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن یہ روزے کی برکت سے ہم آسانی سے یہ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو میری ویڈیو ویسپی پسند آ رہی ہوں گی اور آسان سال میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے یہ میری ویسپی حالو کرسکیں اللہ اللہ ہمارے پکوڑے تیار ہو گئیں ہمارے پکوڑے تیار ہو گئیں بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بڑے تو کام ہی کھاتے ہیں لیکن بچے کو بہت اچھے لگتے ہیں اب وہ میری بیٹی بھی بتائے گی کہ میں نے یہ کیسے بنائے ہیں نفید آسان پکوڑے میں چک کرتے ہوں گی آپ کو آپ کو بتاتے ہی چک کرتے ہوں کیا کریسپی کریسپی میری بیٹی بھی بنایا ہے باہ باتو باتو میں میرا سیکنڈ بہت بھی تیار ہو گیا بیٹی بھی چیک کر رہی ہے ساتھ ساتھ کرانچ کی آواز تو ویسے بھی آپ کو آ رہی ہے یہ دیکھیں گے کیسے بنے ہیں اچھے بنے ہیں اچھے بنے ہیں اچھے بنے ہیں اگر آپ کو یہ میری بیٹی بھی اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل اکل کو دبانہ مارک بولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو آسانی سے مل جائے رواہ میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ 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 موسیقی